نمشکار آداب سسریعہ کال میں ہوں سویکار بھارتواج اور میں ہوں ایک ویٹ لاؤس موٹیویشنل سپیکر میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں جن باتوں کو سن کر لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے اسی لئے میں ہر ہفتے ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور ہر ہفتے آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہوں جنہوں نے میری باتوں کو سنا اور ان کا وزن کم ہو گیا آج کی ویڈیو میں بھی ہم ملیں گے ساگری کاجی سے جنہوں نے اپنا بارہ کلو وزن کم کر لیا کچھ ہی دنوں کے اندر بینا کسی ڈائٹنگ بینا کوئی جم کی میمبرشپ لیے کیسے کیا وہ اپنے موہ سے بتائیں گی آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمیں کاربو ہائیڈرٹس کیوں نہیں کھانا چاہیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میں ایک فارمیلا بتاتا ہوں 32 بار کا فارمیلا تو میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں سٹیم پیپر پر لکھے دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان 32 بار کا فارمیلا فالو کرے تو اس کا وزن پکا کم ہوگا ہی ہوگا لیکن پھر بھی لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ سر کچھ نیا بھی سکھاؤ تو آج نیا یہ سکھتے ہیں کہ ہمیں کاربو ہائیڈرٹس کیوں نہیں کھانا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں کھانا چاہیے یہ سمجھانے کے لئے پہلے تو بہت سارے لوگ ہیں یہ ہی نہیں جانتے کہ کاربو ہائیڈرٹس ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہمیں پرابت ہوتی ہیں سب سے پہلے کاربو ہائیڈرٹس ملتا ہے ہمارے شریر کو نمبر ٹو پہ ملتا ہے پروٹینز نمبر تھری پہ ملتا ہے فیٹس یعنی کہ چربی یہ تین چیزیں تینوں ہی ہمارے شریر کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آج کے زمانے میں کاربو ہائیڈرٹس نہیں کھانا چاہیے یا اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے جتنا ہم کھا رہے ہیں آپ کہو کہ کتنا زیادہ کھا رہے ہیں جی ہم لوگ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور زیادہ تر بھارت کے اندر جو ہے وہ یا تو چاول کھایا جاتا ہے یا گہوں کی روٹی کھائی جاتی ہے سب سے زیادہ گہوں کی روٹی کھائی جاتی ہے بھارت کے اندر اور گہوں کی روٹی کے اندر چاول کے اندر چینی کے اندر یہ جو میٹھی کوئی بھی میٹھی چیز کھاؤ گے ان سب چیزوں کے اندر کاربو ہائیڈرٹس بہت پرچور ماترہ میں ہوتا ہے تو آپ کہو گے کہ سر پھر کیا کھائیں آپ ہمارے پوروج کب سے روٹی کھاتے آ رہے ہیں اور آپ ہمارے کو کہہ رہے ہو کہ روٹی نہ کھائیں تو یہ کیسی بات کر رہے ہو تو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک ادھارن سمجھنا پڑے گا یہ ادھارن کیا ہے کہ آپ میں سے کیا کسی انسان نے ایسا کوئی رکشہ چلانے والا انسان دیکھا جس کا پیٹ باہر نکلا ہو رکشہ جو پیڈل والی رکشہ ہوتی ہے نا آج کل تو بیٹری والی رکشہ آگئی اس کی بات نہیں کر رہا پیڈل والی رکشہ چلانے والے کسی بھی انسان کا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوتا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا جو لیبر کا کام کرتا ہے دھیہاڑی دار مجدور ہے ایٹے ڈھونے کا کام کرتا ہے پورا دن خوب مہنت کرتا ہے اور اس کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے شاید ہی کوئی یدہ کدہ کوئی انسان ایسا ملے گا جس کا پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے اور وہ مجدوری کرتا ہے ایسا نہیں ملتا کوئی سامنے تھا اور جو کوئی ملے گا تو وہ آلسی ہوگا وہ کام ہی نہیں کرتا اور مجھے ایک بار سو بھاگے سے میرے کزن کے لیبر کورٹر اس نے بنائے ہوئے تھے وہ ان کو کرائے پہ لیبر کورٹر دیتا تھا تو یہ لوگ صوبہ سے جب محنت کر کے آتے تھے تو میں شام کو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ لوگ کافی زیادہ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگوں کے مقابلے ان کی ڈائیٹ یہ جو لیبر لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈائیٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ چھے یا سات روٹی ایک بار میں کھا لیتے ہیں بڑے آرام سے اور ہم لوگ دو روٹی بھی کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ چھے سات روٹی کھانے کے بعد بھی ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور دیکھنے میں ان کا شریر مسکلر لگتا ہے ایسا کیسے ہو جاتا ہے یہ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ لوگ پورا دن کام کرتے ہیں لگاتار نرنتر کام کرتے ہیں یہ جو کاربو ہائیڈرٹس جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ کیا کرتی ہے آپ نے جیسے ہی کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد کاربو ہائیڈرٹس جو ہے is equal to energy کاربو ہائیڈرٹس کا مطلب ہے energy یعنی کہ ارجہ یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اس کے لئے مجھے energy چاہیے یہ energy کہاں سے ملے گی مجھے یا تو کاربو ہائیڈرٹس سے ملے گی جو میں نے کھایا ہے یا پھر میرے شریر میں جو store ہے اس fat کو burn کر کے ملے گی تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس سمیں ہمارے شریر کی جتنا ہم نے کھانا کھایا وہ energy نکلے گی اگر اس سمیں وہ energy استعمال ہو گئی تو ٹھیک نہیں استعمال ہوئی تو وہ energy ہمارے شریر میں جو بھی weak area ہوتا ہے کچھ لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی بازویں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جنگیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے hips ہوتے ہیں وہاں پہ یہ fat یعنی کہ چربی کے روپ میں emergency کے لئے جمع ہو جاتا ہے اور وہ emergency کبھی آتی نہیں اگلا کھانے کا time آتا ہے پھر دوبارہ سے ہم carbohydrates کھا لیتے ہیں اور پھر وہ کھانا مطلب ہمارا وزن جو ہے کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے کارن یہی ہے کہ ہم نیرنتر آپ میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی جواب ہوگا کہ نہیں جی ہم تو صبح بھی walk کرتے ہیں اور شام کو بھی walk کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا وزن کم کیوں نہیں ہوتا اور ہمارا پیٹ کیوں باہر نکلا ہے تو میں آپ کو بتا دو جی آپ صبح جس سمیں walk کرتے ہو یا شام کو جس سمیں walk کرتے ہو آپ کو اس سمیں جو energy تھی نا وہ آپ نے جو اس سے پہلے کھانا کھایا تھا یا ہلکی فلکی پچھلے دن کی جو energy تھی وہ استعمال میں آ جاتی ہے لیکن پورا دن نیرنتر آپ energy کا استعمال نہیں کرتے آپ پورا دن اپنے office میں جاتے ہو شرم زیادہ ہے یعنی کہ دماغ سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ہمیں چلنا پھرنا پورے دن میں بہت کم پڑتا ہے ہمیں جبردستی جم میں جانا پڑتا ہے جس سمیں جم میں جاتے ہو no doubt آپ کی energy کی consumption بہت زیادہ ہوتی ہے اس سمیں لیکن ہمارے پورے دن میں 24 گھنٹے کے سمیں میں زیادہ تر سمیں ایسا ہوتا ہے جس سمیں ہم physically بہت کم active ہیں اسی لئے وہ جو carvohydrates ہے وہ fat بن کے شریر میں جمع ہو جاتا ہے ہمارے جو پوروج تھے اب یہ سوال آٹتا ہے کہ ہمارے پوروج اتنے سمیں سے کھا رہے ہیں تو پوروجوں کا lifestyle آپ یاد کر کے دیکھو جی پوروج جو تھے نا ان کو کھانا بنانے کے لئے پہلے تو جنگل جانا پڑتا تھا جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لے کے آنی پڑتی تھی پھر ان کو کھیتوں میں جا کے کام کرنا پڑتا تھا کوئے سے جا کے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا ان کو بہت شرم کرنا پڑتا تھا اور throughout the day کرنا پڑتا تھا throughout یعنی کہ نرنتر پورے دن ان کو محنت کرنی ہوتی تھی ان کا inactive time جو تھا یعنی کہ physical inactivity جو تھی وہ بہت بہت کم تھی آج کے مقابلے ان لوگوں کو carbohydrates ہی چاہیے تھا اسی لئے رشی مونیوں نے جو ان کو guide کیا اسی ساب سے وہ یہ ہوں پیدا کرتے گئے اور چاول پیدا کرتے گئے لیکن آج کے زمانے میں جو inactive lifestyle ہے physically inactive آپ مانسک طور پر تو بہت زیادہ active ہو لیکن physically آپ پورا دن اتنا نہیں چلتے تو اس کے لئے آپ کو carbohydrates بہت کم کھانا چاہیے یہ تو possible ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی کہ carbohydrates نہیں کھانا چاہیے بلکل تو کٹا نہیں جا سکتا تو carbohydrates کچھ نہ کچھ آئے گا لیکن کوشش کرو carbohydrates کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ protein کو بڑھا دو اب آپ کہو گے protein کے اوپر بھی بتا دو protein کے اوپر بتا تو تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اگر protein کے اوپر میں نے ویڈیو specially بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھو گے protein sources for vegetarian یہ میں نے بتایا ہوا ہے کیونکہ دیکھو جو لوگ non-wedge کھاتے ان کے پاس تو protein کے بہت بہت sources ہیں ان کو دبا کے protein مل سکتا ہے لیکن جو لوگ vegetarian ہیں زیادہ تر لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ان میں vegetarian شاکہ ہاری لوگ زیادہ ہیں تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہرے رنگ کی جو بھی کھانے کی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ protein سے بھری ہوئی ہیں جیسے کی پالک سرسو بثوا بروکلی اور ہرے رنگ کا کچھ بھی آپ پتا گو بھی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر protein بہت زیادہ ہے توفو کا نام سنا ہوگا یہ سویا بین سے منتا ہے اس کے اندر protein بہت اچھی ماطنہ میں خود سویا بین آپ کھا سکتے یہ protein میں بہت اچھا ہے ڈالے آپ کھا سکتے ہو انکوری ڈالے آپ کھا سکتے ہو آپ لوگیا کھا سکتے ہو آپ چنے کھا سکتے ہو آپ راجمہ کھا سکتے ہو ان سب چیزوں کے اندر بھی carbohydrates ہے لیکن ان میں protein کا content بھی بہت زیادہ ہے آپ کو ایک دن کے اندر اگر آپ ایک ویسک ہیں تو ایک دن کے اندر protein آگیا 100 گرام دال کھاؤ گے تو اس کے اندر مشکل سے آپ کو 10 یا 15 گرام 10 گرام آپ کو protein اس کے اندر مل جائے گا ایسے پورے دن کی جو بھی آپ کی ڈائیٹ ہے تھوڑی سی محنت کرو آج کل تو google پہ سب کچھ بتایا ہوئے انٹرنیٹ بلکل فری ہے google پہ جاؤ سرچ کرو protein کا content چیک کرو کہ آپ نے جو کچھ بھی کھایا ایسی چیزیں کھاؤ جس کے اندر protein کی ماترہ زیادہ ہو تو carbohydrates کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ اپنے آپ کم ہو جائے گا جب آپ protein زیادہ کھانے لگو کیونکہ ultimately پیٹ تو آپ کا سیمیت ہی ہے نا اس کے اندر زیادہ کھانا تو جائے نہیں سکتا تو اسی لئے یہ آپ کے اوپر کام کرے گا اس کے علاوہ میں ہر بار بتاتا ہوں کہ 32 بار کا جو فارمیلا ہے یعنی کہ جب بھی کھانا کھاؤ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑو جتنے چھوٹے لے سکتے اتنے چھوٹے ٹکڑے لو ہر ٹکڑے کو اتنا زیادہ چباؤ کہ جب وہ پانی بن جائے تب اس کو اندر لے جاؤ 32 تک گنتی گن سکتے ہو جب بھی ٹکڑا موہ میں ڈالو کھانا کھانے میں 5 یا 10 منٹ کا سمئے کبھی مت لینا ورنہ وزن پکا بڑھے گا کھانا کھانے اور جو میں اپنی موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہر ہفتے کان میں ہیڈ فون لگا کے ویڈیو دیکھا کرو جیون آپ کا بدل جائے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پروٹین کے ایک بہت اچھا سورس ہے شیعہ سیڈز شیعہ سیڈز کو دو چمچ رات کو پانی کے اندر بھگو شیعہ سیڈز جو ہیں وہ 32 بار ڈاٹ کام پہ آپ مل جائیں گے اور جیسا کی میں بتایا کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک کپ گرین ٹی پینی چاہیے تو دنیا کی سب سے بیسٹ گرین ٹی وزن گھٹانے کے لئے جو بنی ہے وہ 32 بار ڈاٹ کام پہ ایویلیبل ہے وہ س جتنا بھی پروفٹ ہوگا ہنڈر پرسنٹ ہم ایک ہسپیٹل بنانے کے لئے لگائیں گے مطلب جب بھی ہسپیٹل بنے گا وہ کسی کے بھی مدد بھی کر سکتے ہیں ساگری کھ کو پھوٹی فائیو ڈیز میں میرا 11 12 kg کم ہوا ہے ساہید کی ویڈیو دیکھ کے ساہید جو ویڈیو میں بتاتے 32 بار تیو کر کے کھانا ہے 4 لیٹر بھانے پینا ہے وہ ایک بار سل فی دے کر نا ہے جو بھی بھولتا تھے سب کچھ رور میں فالو کچھ بھولنے نہیں سکر ہوں تو پہلے میں سب 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 کرنا کرتی ہوں کیونکہ اثر کے ویڈیو میں جتنا اوٹ لوس کیا ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دو نیچے کومنٹ کر دو چینل کو سب کر دو بھوان آپ سب کا بھلا کرے God bless you take care bye